اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلافی ڈی وی ڈی سنٹر ملتان روڈ چوک چرہٹا مرکز التوحید کے سامنے لیرہ غازی خان رابطہ نمبر 0345 713155 قل يا عبادي الذین اسرخوا على انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ اللہم سلی الى محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد ریت دے زرار تو زیادہ پانی دے کترات تو زیادہ حوامہ دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ان امام الانبیاء اجمل الانبیاء عاصم الانبیاء اکرم الانبیاء شفیو المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ دی بکیزہ ہستیت انتہائی زیر وطار محسس سامین اکرام دوستو بھائیو ساتھیو لوک بھی بندے دی زندگی دا حصہ ہے سوک بھی بندے دی زندگی دا حصہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے چاہے مومن بندے تے دوکھ آوے یا چاہے مومن بندے تے سوکھ آوے دعائیں سنتیں چھ مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجر بابانے سواب دا مستحق اور حق دار من بانے جڑے مومن بندے تے دوکھ آوے ازمیش آوے تکلیف آوے مومن بندہ ان دوکھ ازمیش تکلیف تے سبر کریں اور یقیناً سبر دا بدلا اللہ اچھا دے دے اور جڑے مومن بندے تے سوکھ آوے خوشحالی آوے والمومن بندہ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے اور یقیناً شکر کرنے بدلے جی اللہ تبارک و تعالیٰ عجر ادا کرنے پیچو تاب نشیب و فراز اونچ نیچے یہ زندگی دہیس ہے کہیں گے گرمی کہیں گے سلطی کہیں گے دین کہیں گے رات ایک دنیا دا نظام ہے مومن بندے کو گھبراؤنا نہیں چاہیدہ جڑے ملے تکلیف آوے پریشانی آوے مہگائی اروشتے ہووے گھاتا نقشان خسارہ آوے لے کوئی پریشانی آوے اولاد دی پریشانی رشتہ داریں دی پریشانی آپنے دی پریشانی پرائیں دی فصل دی کربار دی صحت دی بیماری کہیں قسم دی کوئی پریشانی ہو گئے سب تو پہلا جہاں کم ہے وہ اے ہے کہ مومن بندے کو صبر کرنا چاہیدہ تھوڑا قریب کریتی ہے سارے بزرگ سارے جگہ ہے پہی کرافی تھوڑا قریب تھی ہے تاکہ ساتھی اندر آوان دی کوشش کریں کہ دیوار چھوڑ دیو سارے درہ قریب کریتی ہے گودے بھی چھوڑ دیو دیوارا بھی چھوڑ دیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی تھے جمعہ دی آلہ پہ سکتبے دی آلہ تیس گھولے نہیں پکڑنے تے کی نہیں لگنے اللہ ایک مجبوری ہو گئے آج تو آج سارے سامنے ایجڑے حالات کو گھردے پر تقریبا ہر بندہ دکھی ہے تکلیف ہے پریشانی ہے پریشانی ہے دکھ کے اس تکلیف ایت ازمیش ہے مومن بندے کو کیا کرنا چاہید ہے بس ہی بارے میں تُسا احواب دے سامنے چاند گزارے شار پیش کرے کہ جیڑے میں لے پریشانی آوے گوکھ آوے گوکھ آوے تکلیف آوے بندے کو کیا کرنا چاہید ہے یہ تا پہلے سمجھ آگئی ہے نا بھی صبر کرنے لیکن نال نال مزید جری تعلیم لیتی ہے رب نے اور رب دے رسول نے حسن تُسا اگر ہوں تعلیم کو فالو کروں تو انجا اللہ ساری پریشانی ساری پریشانی ساری پریشانی ساری پریشانی سار ہوں مزید پریشانی ایک مقتلعہ نہیں کرسکے کیا کرنا چاہید ہے اللہ نے قرآن استعلیم لیتی ہے نبی باک نے اپنے فرمان استعلیم لیتی ہے کہ جڑے ولے کوئی امتی کو پریشانی گھیر گئے گاتے نقصان خسارے بخ آگئی ہے کوئی چیز بھی ہے جاندی وجہ تو مسلمان بندہ پریشان ہیں شریعت دیا دیئے وہ جہید ہے کہ او اللہ تبارک و تعالی اور رب العالمین کے اپنی امید کو تھوڑا جہاں ودھا چھوڑے اپنی امید کو مضبوط کر چھوڑے این امید کو مضبوط کرن دی برکت نہ آگا اللہ اینی پریشانی کو دور فرمان سب تو بدہ جڑا نقصان تھی نہیں پتہ ہے کیا ہے کہ ایسا مایوس تھی رہنے ایک پریشانی ہے ولا مایوس ہے ایک بیماری ختم نہیں تھی نہیں ولا مایوسی ایک اولاد نہیں پہ مل دی ولا مایوسی ایک سارا مسئلہ حال نہیں پہ دیگا اتو ولا مایوسی چھاڑے مایوسی گفر ہے مایوسی پریشانی ودھینی ہے مایوسی جڑی ہے اے اللہ کو نراز کریں اور جڑی مایوسی ہے اے مسلمان کو زیب نہیں نبنی اے جڑی خود کشی کرنن بندے اپنے آپ کو مار سچا اے مایوسی نے انہیں کو ماری اے جڑے لوگ اپنے ماں باپ کو مرے دے کھٹے دے ودے ہونا اے مایوسی دی وجہ توں انہیں جڑے ظلم آوے ہیں جڑا بندہ دکیٹی چوری پرماشی کرے سمجھو اے مایوسے جڑا لوگیں دی حق تلفی کرے حق کھاوے سمجھو اے مایوسے جہنے اندر چکڑا پاڑنے جو ہی علاوے ہاں سار گھتے متھے تے وٹو ہیں تے بندہ مطلبے چنگے بس بیپی ہاروے لے اے ہائی رہوے تے سمجھو اے بندہ مایوسی مایوسی کو فرے وڈی تو وڈی بیماری آوے مایوسی نہ آوڑے بیماری آوڑنے کوئی حاضر نہیں لیکن بیماری گھاٹ نقصان دے لیے مایوسی ودھ نقصان دے مایوسی بندے کو مار دے لیے اداس نہیں تھی منہ مایوس نہیں تھی منہ حضرت جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے ہجرت دے دوران سفر ہے آپ ایک غارج داخل تھے اُتھیں غارج لکین چھپین کافر پچھا پچھوان بہین پہ گولوں جڑے ولے وہ غارج گئے تے کافر گولیں گے گولیں گے غار دے موتے آگے جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آدم اللہ دے پیغمبر کافر آئے کھڑن اگر انہیں تلے لٹھا چاہ تے ایسا نظر آدھے سو والا کیا بڑھن سی نبی باپ نے حضرتِ صدیقِ اکبر کو جائی تسلی دیتی ہے اُوہ تسلی میرے جمعہ دا موضوعِ سُفہا نا اُوہ تسلی آج میرا ٹاپے کے اُوہ تسلی میں آج ہوں اپنے بھراہ کو دے منا چاہنا جیڑے بھراہ کو گھاٹے آئے بڑھا جیڑی تسلی جنابِ نبیِ پاک نے غارج حجرت آلی رات جنابِ صدیقِ اکبر کو دیتی ہے اُوہ تسلی میں اپنے ہم بھراہ کو دینا جہندے دشمن ڈھیر تھی جیڑی تسلی اللہ دے پیغمبر نے حضرتِ ابو بکر صدیق کو لیتی آئی میں ہوا تسلی ہوں اپنے دوست کو دینا جیڑے دوستی تکلیف اتنا بادے گئی ہے کہ داپ نے لا علاج کیتا ہوئے ہیں دہمی مریض واسطے تسلی بڑی کار آمہ دے جی کو جیڑی پریشانی ہے دشمن صحت سے آیا کھڑے تلے دیکھے چاہتا نبی صدیق نظر آگے زم آپ نے تسلی دیتی اِذَا اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ اِذَا اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ فَآنِ اَثَنَئِنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارَ اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحَزَنَ اِنَّ اللَّهَ مَانَا حضرتِ جنابِ نبیِ کریمَ الْإِسْلَامُ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرَجَهُ الَّذِينَ اللَّهَ فَمِنَ идетُ وَبَءَ فِي الْغَارَ لُوہِنَ غَآرَ جَنَا بِشِدِهِ اَكْبَرَ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرَجَهُ الَّذِينَ كَانْا اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ جِرْوِلِ نبیِ پَاکُنَي اَپْنَا دُوَسْتُكُنَ فَرَّمَا يَا اپنے صاحب کو فرمایا اپنے ساتھی کو فرمایا لا تحظن ان اللہ مانا اے میرا یا رب و بکر گھبرامر دی لوڑ نہیں غام نہ کر پریشان نہ تھی رکھے نہ تھی اللہ صدی نال یہ بہنگوڑی نصیحہ سے حاجد خطبے دی اگر میرے بھراؤں کو سمیں جا ہو جاتی ادھے مسئلے سے حال تھے ادھے مسئلے غارِ کشمن صیرتِ والوی نصیحت کیا ہے لا تحظن ان اللہ آنا ایک ایک دلیل غور نال سنائے میرا صدی گھبرامر نہیں اللہ صدی نال یعنی مایوس نہیں تھی جیڑے جیڑے تو کھاوے تکلیف آوے پریشانی آوے مصیبت آوے گھاٹ آوے سسار آوے نقشان آوے مزاج خلاف ماملا آوے اللہ کریم نے تعلیم دیتی ہے مایوس نے چیونا گھبرامنا نہیں ٹینشن نے گھرنے غم نہیں کھاونا اپنا پی پی ہائی نہیں کرنا چچڑا پان پیدا نہیں کرنا نقشان نہیں کر بہنا طلاقیں دی نوبت نہ آوے اپنے برطن نہیں تروڑنے اپنے گھرنے میں چونے نکل ونڈنا اپنی امہ تے اب پہ کوئی چاٹا نہیں مارنیا اللہ کریم فرمے دے اتنی زندگی دا حصہ ہاں دکھ ٹینشن کی رجائے دیئے زندگی دا حصہ ہاں دھاکہ ٹینشن کی رجائے دیئے زندگی دا حصہ ہی پریشانی ٹینشن کی رجائے دیئے لا تہزن غم نہیں کرنا اداس نہیں ہونا ان اللہ مانا اللہ نالے اللہ نال کمید لمبی تے مضبوط کی تیرانی اللہ سارے مسرے حرق سیر پکڑی بیٹھاؤنا میں روندہ بیٹھاؤنا متھا پکڑی بیٹھاؤنا تے مایوس کیا کیا ہی بس نہ پوچھا پھرا چھوڑ گئے کیا ہی نہ پوچھو آل سے ہی فسلتے خرچہ کی تام نینہ آپ ہے وہ کیا ہاں مرنا ہی وہ ایسے نہ پوچھو اے نہیں دلیری کرنی ہے دلیری اللہ کے مایوس نہیں تیرنا اگر این پکی فسل تے نناوانی تے ای ہو رب ہاں جائیں تے پچھلی فسل وہ بہار بھی لائیے ای ہو رب سعودی عرب دیکھ ساٹھ سالہ بزرگ دا جڑا مسئلہ پیڑے نا بیماری تکلیف لا علاج کی تے ڈاکٹ میں اندھی گھارا لے جیتے والی اندھے خواہن دے چہرے تے مسکرا ہٹائی پچھان لگی اتنی پریشانی ہے گھبر آیا لی انہیں گے کینے گھبراؤں ساٹھ سال اللہ نے سکھی اینش علی چس سالی جنگی دیتی ہے جے لازخن بیماری دا آگئے تے موں کے واٹی چاپ آؤں کام مز کام اگر مقابلہ کرنے تے کام مز کام مگر حساب پورا رکھنے تے جی میں ساٹھ سال سکھی دیتی زی اینے ساٹھ سال دوکھ دے رے بلاو اسا برداشت کروں جی میں ساٹھ سال بھی خوشی ازاں چاچھ چاہتی آئی اینے ساٹھ سال دے دوکھ برداشت کروں تاں حساب پر آبرتی زی لازہ نہیں دیا ڈاکٹرے لا علاج کی تے میں ساٹھ سال دیں دیتیوی زندگی تے پانی بھیر مایوس نہیں اے میری جمانیت میری چٹے والین دا مطلب ہے میں مایوس بنا میری اجا عمر اتنا کینہ ہوگئے تمہیں جلدی کو ڈھڑا تھی مجھا اینہ مطلب ہے میں غاز بڑا اللہ دے اداوس نہیں گھاٹا وارے چے نقصان وارے چے پریشانی وارے چے اداسی ایک ایسا ویرے سے جیڑا ترے وجود کو کھوکلا کر لیا مایوسی ایک ایسا غیرے سے جیڑا تک موت دے تہانے دے گھنے اللہ تعالیٰ فرمے دیتی میں جناب نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق محوصلہ بھی تائی اے میرا یار کوئی گال نہیں اللہ سالے نالے جیڑے ملے اللہ نالو ملہ دنیا دیا کافتاں کو جنی کر سکھ جاؤں یعنی میرے موزودہ مطلب ہے لوکہ آگئے تکلیف آگئی اے گھاٹا آگئے خسار آگئے ہٹی نہیں پی چل دی دکان نہیں پی چل دی کام کوئی زدہ نہیں پی آتھینا اولاد با دب نہیں پی بندی فسلے جھ برکت نہیں پی اندی جیڑا بھی معاملہ بھنے اللہ باگ فرمے دے لاتا حضر ان اللہ آمانہ دبرایا نہ کرو اللہ تورے نالے اللہ نال امید جوڑی رکھو اللہ تورے بس لے آگئے تورے سنے وات روکے آدھے مرشبہ ساڑھی کتھ سنن دے اے مایوس ہی نہیں دکے ساڑھی سنن دا نہیں انہیں دی مڑے دا نہیں اللہ آدھے اے مولویو اے مبلغو دسوئی کو اللہ ہر کئی نہیں سنن دے مایوس نہ دی بندے کو لوکھ نہیں مرے نہیں مایوس ہی مرے دی اے دماغ کے لاغ پھاٹ گئیے ایکو دل دا دورہ تھے اے مایوس ہی دا نتیجہ مقابلہ کر حالات کا مایوس ہی کو اپنے مگیڑے ناوڑے تریجے چوتے سجان تیرے کٹھے بھائے کینہ تکوئی میں خام خوا سوری راسن سوری راسن تاکہ اکھڑی آرہوے تاکہ اکھڑے اندھے اکھڑن نا لئے اندھا سہر چاٹے چیسے اے اکھڑ سی تبر بات تیسی کیوں اکھڑ پندے ہو لوگ اندھے کال ہی چاہتے ہیں اللہ کو بھلا باندے ہو راب با دے تو اب میڑے اوکے یقین تے امید کہنی کہ سارے مسائل دا حال میڑے ہاتھ دے چھے بندے نہیں سنکے مطح پکڑ باندے ہو میڑی رحمت کو دیکھ کے مایوس نہیں باندے ہو اللہ حلال امید جوڑنی ہے اللہ سارے مسئلے ہاتھ دے تیرے میرے گھر اٹیج برکت کہنی ٹکور نگنج برکت کہنی اللہ آدھے مایوس نہیں روزی دے وہنا لمحے تھوڑا جہاں نید لمبی ترات یہ جڑا مرض پستر پہ لیٹے ہو رہے ہسپتال ڈاکٹریں لا علاج کیتے واتی بچہ پہ ایکو بچائی پہیے تے اللہ نال امید بچائی پہیے میرے بھیران سوٹر ملیر میرے اوکے ظلم کرنا میں والوی سبر دا پیالہ پیتی پیاں چپ کیتی پیاں کہیں دا مقابلہ نہیں کرنا میں کوئیڑی چیز چوپڑی ہوئی دیئے یہاں اللہ نال جوڑی ہوئی امید چوپڑی ہوئی امید نہ ہو دی میں کھڑا دا یا ماری پیاں ہوا یا مر گیاں ہوا میں یوں کو جا کی اللہ تیرے زمین میں کوئی امید تیرے کے امید اللہ دے جڑا سالے کے امید نہ رکھے تا مقدمے سالے حوالے کرے اسہوں کو مت کریں شرمین دانی سے کریں اسہوں دا موڑھا کریں حضرت خباب نبی پاگدہ صحابی اللہ دے پاک نبی بیت اللہ دی ٹیک لگے دیتھے ہیں حجر حجر دا چہمائی حضرت خباب آگائیں اللہ دے نبی فرمایا خباب کیا نہیں اللہ دے نبی ایڈ سوا کیا اللہ پاک حق نہیں آپ نے فرمایا اللہ حق ایڈ سوا کیا تُسا حق نہیں آپ نے فرمایا میں بھی حق نہ ایڈ سوہا کیا قرآن حق نہیں آپ نے فرمائے خباب قرآن بھی حق ہے کیا مسئلہ ہے حضرت خباب نے اپنا چولا چلا ہے چولا لہا کے اپنی کانڈ دکھائیے سے ساری کانڈ زخمہ کے چورائی چھلنی تھا ہی پھئی آپ نے فرمائے خباب میں دعا خباب میں دعا خباب میں دعا خباب میں دعا آپ نے کیا نصیت کی تیئے وانک نے خود کشی چاہ کر جان چھوٹے کوسا نہیں آپ نے کیا تعلیم دیتیئے وانک کے مقابلہ کر نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے خباب اور تہا حضرت خباب آدن میں نبی سنیدے لیڑے گیا آپ نے فرمائے پرتیں روک کر تے اپنی کانڈ میں دکھر حضرت خباب آدن اللہ دے نبی اپنی پاک مبارک لواب اپنی انگلی تے لاکھیں میڈے زخمیں تے لیندے بیٹھیں تے فرمیندے بیٹھیں خباب اے جیڑیاں بھی تکلیف آئیں جن اللہ عزمین دے اداس نہیں کیونہ چاہیدہ یہ تا کو جنہی پہلے دور دے جیڑے نبی آیا انہوں کو آرے ہیٹ رکھے دو ٹکڑے کر دیتا بھی نا اوف تک کہنا کرنے ہنے لوہے دیاں گنگیاں انہیں دے جس میں سے ماریاں مجھنا والویوں دھاڑ نہ کر دے ہنے اے خباب اللہ عزمین دے اللہ دے دے کہ کیڑا بندہ جڑا سب نال امید نہ جوڑی رکھے اے خباب اللہ نال امید جوڑ اللہ تری مدد ضرور فرمائے حضرت خباب آدھن اللہ دے پاک نبی اپنی لواب میڑے زخمیں دے لیندے منجنا جیڑے زخم کے لواب لگیاں ہی میں لگ دا جنہی کا زخم تھی یا ہی کہنا ہو گئے اللہ دے لبی دی لواب جتنا برکہ دئی اللہ میڑی ساری کانڈتیں زخم ختم کرنا گئے یا تعلیم اللہ دے اللہ دے جیڑے کرن دے لوڑ نہیں اپنے آپ کو تھا سیدے پھل دے دے وڑ دے لوڑ نہیں اپنے آپ کو تھا سیدے پھل دے لوڑ نہیں اپنے آپ کو شرمندہ کرن دے لوڑ نہیں اپنے آپ کو چچڑا پڑ پیدا کرن دے لوڑ نہیں اللہ تہا جان رکھ ان اللہ مانا اللہ دے خام گھونڈیڑے ناوڑے بائیو سی گھونڈیڑے ناوڑے تکڑا تھی اللہ دے نالے اللہ نال امید مضبور کی تیرہ اللہ دے سارے لوڑ دور کرتے کالوی تہون رحمت کی تھی ہے یہ آجا کر تھوڑی تکلیف آگئی ہے انشاءاللہ اللہ یہ کوئی ضرور دور کرے اے امید کیوں نہیں سکتے جڑے بلے پریشانی آوے اللہ دی قسم اے جلی فردی پریشانی ہے جہاں سالے سے کہنی آئی جلی حضرت امہ حاجرہ پہ آئی ہے صحیح بخاری دا ہوا رہا ہے آجا ہے یہ جلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے پوتر ڈیتے آپ نے گھار آلی کوتے پوتر کن سجیے جائے تازے پوتر اسمائیل کو چاہ کے سفر لمبا کر کے انجھی جاتے بلہینے جتاں ہوا چھپر چھت چھاں تے پانی دا نشان ہی گئے نا ریت دا ٹی پئے برب یا بانے لہندیاں سکھ جیں دا پوترہ ہاں پیاری بینی ائی انہیں بلہا کے آنڈ ڈبے اللہ تعالیٰ فرمے دے ساجہ نگر آئی برائی اداسی نسیاں ہڈی تھی لیڑے آخر واقع جو بندہ ہے نا جاں پوتر چھوڑی گئے نا مزاگ نہ آئی اور وہ بھی برب یا بان ہے تھوڑا جہاں کھی میں جوہن جوہاں گئے نا رومان لگ گئے انہیں چھوپک اللہ آیا نیسی انہیں چھوپک کر کے بنیان لگ گئے حضرت سیدہ حاجرہ جواب دیمار لگی اے من سرد تاجہ اے دسو ساکوی تنبر بھئی اباں نے چکی انگلائی گئے دے ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام اتنے ادا ساں اللہ آنا سکھ دیانہ اتنا غم بھائی دیل اتنا ادا سائی انگلی کھڑی کی تینے آسمان دی طرف جہاں کنے میں اپنی مرسی نال نہیں گلائی گا عرشان والے رابطہ فینسلہ آئی حضرت حاجرہ مسکراب بھائی اے من سرد تاجہ اگر عرشان والے رابطہ فینسلہ آئی تو ساں رو کے واپس کیوں پہنے دے ہو جے اللہ دائیو فینسلہ آئی تو ساں ٹینشن کیوں کی دیمیں دے ہو اے من سرد تاجہ میں حاجرہ دی امیدیں اللہ اے من سرد تاجہ میں حاجرہ دی امیدیں اللہ ساکھ وزائے نہ پیسی کوئی گال نہیں ٹکر تھوڑا ہے دال نالکھا میں نہ پہنا کوئی گال نہیں اللہ مایوس کینس ہے وصلنہ نالکھا مایوس کینس ہے موو لہتے چاہتے ہوں تو رات ہوں غریب لوگیں انہیں سامنے مزدوری کر کے گھر آمڑ آئے انہیں سامنے کھاڑ کے انہیں جہاں جیباں خالی کروں یہ مایوس ہی نہیں طبیعہ کیا ہے یہ لانت نہیں طبیعہ کیا ہے اللہ کے مایوس نہ تھی سی بندہ تے بندہ کریں کہیں گا ہاکھ نہ کھاسی اگر اللہ کے مایوس نہیں تے انہیں متے تے کریں واتھ کہیں آسن تو ساگر مرے کہ پوچھو مولی شب کیڑہ بندہ ہے جنہ دشمن ناؤں کیڑہ بندہ ہے جنہ سجن دھیروں کیڑہ بندہ ہے جنہ پریشان کھاٹو ہے کیڑہ بندہ ہے جنہ نقصان کھاٹو ہے میں ہی کوئی جواب دے ساں تو ہو بندہ ہے جنہ کنا ہی بھی گھاٹے وادہ ہے اللہ کے مایوس نہیں اپنی امید جاری رب اللہ مسئلہ حال کرنے سے جڑہ رات پائدہ کر سکتے ہیں وہ ٹی وی بڑا مرتے کہا دے رہے ہیں جڑے بندے دے ہوتے دوکھ آوے تکلیف آوے وہ کو کیا کرنا چاہید ہے اللہ نال امید جوڑنی چاہیدی مسئلہ حال کرے سی کے نہ کرے سی قرآن سوڑنا ہے سان دے ہو اللہ نے تعلیم نہیں اللہ دے آلی تک حضرت حاضر آلہ کام سارے نالتا نہیں تھی آنا فیس آرے نالتا حسند گھر بیٹھے ہیں بار بھائی آبان علی دکھالی کہنی حضرت آلی تک نہیں تھی اللہ فرمے دے حضرت آلی تک اجڑی بیماری میں نہیں آئی جڑی حضرت آیوب نبی تے آئی آئی آیوب نبی جان دے ہو ساری آپ بیویاں مر گئے ہیں اولاد ساری مر گئے ہیں مال جانور ننگر سارے مر گئے ہیں ایک بیوی بل بچی ہے جہنڈانہ بیوی سیدہ رحمد ہیں حضرت آیوب دے کٹھے ہیں تے آیوب نبی دے خدمت پہ کریں نہیں ہے آیوب نبی بیمارن اتنا بیمارن اتنا بیمارن اتنا بیمارن دشمن تا دور دیگا لے آپ نے بھی چھوڑ گئے ہیں بندہ دھیر بیمار تھی وجہ نا چچوڑی چھوڑ گئے ہیں آپ نے گئے کیا کروں سی ہون ہون تو سنبھلیں دے ہی نہیں جلے خیر نا 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 یہ دیکھیں کل ہاں بیٹھا ہو ہے بیماری آئی اندر بھی ہے باہر بھی ہے اللہ دے اٹھاران سال بیماری بھکتا یہ سیدہ اٹھاران سال بھکتا ہے لوگ تفسرے ودے کرے میں ہیں باہر گلیں جا دے ودے انجے سچا نبیوں میں آ آپنا علاج گولی بیٹھا ہو میں آ کڑنا تھی گئیے اجیاں تاکہ ٹور نہیں سکتا اینہ مطلب نبوت کوڑی ہیں اینہ مطلب ایدہ اللہ جڑائے طاقت نہیں رکھنا انہیں دوک کو دور کرن دیں یا اللہ بر کیا تھی یا اللہ دے کلہ بیٹھائی تھی یا ان لوگیں دے تفسرے سنگا بیٹھا سارے نال رابطہ چکی تے سیدہ جھولی جا پھیلائیے سا تے روح پہ تے آکھن لگے پروردگارا میں دوکھیاں میں کو کوئی غم نہیں غم میں کے تری توہید بارے تفسرے پہ تھی نہیں میں اتھارا سال مزید لوگ پرداش کرن دی طاقت رکھنا جے تک جیندہ رکھے میں کو تے دے فینس لے تے راضی راساں متھے تے وٹ کھنا مانڈ ساں لیکن پروردگارا دنیا تب ضروری کرن دیں اتنا طبیعت خراب دا غم نہیں جتنا لوگیں بے بکواسیں دا غم میں اللہ باگ فرمین دیں حضرتِ عیوب اپنے ہاتھ پھیلائی دیتھے آن تے سارے نال رابطہ بیٹھے کرن دیں اتنا سونہ رابطہ کتنے اللہ بے حضرتوں در رابطہ قرآن پہ پڑھنے ہیں تاکہ تیرے ایمان چیزا فتھیوے وَاَيُّوْاِ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنی مَسْسَنِيَ الظُّلُّو وَاَلَتَ عَرْحَمُ الرَّحِمِينَ اے پروردگار میں کوئی پتہ ہے میں کوئی ڈکھیں لیکن اللہ تمہیں ہر باں نہیں جے ڈکھ میرے بارے چھنا تے ڈکھ بھی برداش جے سوکھ میرے بارے چھے تے سوکھ دنے آچا اللہ دے حضرتِ عیوب نبی سالے نال امید مضبوط کیتی رہ گئے متھے دے وقت نے سیاں گا کلہ ہی کعوان نے سکی تھی کلہ ہی سڑا کلہ نے سکی تا پسائیں جے راضی تھیں عیوب نیاں امیدان دیکھ کے ہی جے راضی تھیں ہسائے کے آئے عیوب اور رکھو زبیرے جلے کا آپ نے پیر دی ایڑی حالا جتاں بیٹھا ہوئے ہیں یہ تھا ہی آپ نے پیر دی کھری رگڑ حضرتِ عیوب نے اپنے پیر دی کھری رگڑی ہے اللہ دے حضرت پانی جاری کر لیتے حکم لیتے سے پانی کٹھا کر اے پانی پیندہ وان اندر دیا بیماریاں ختم کر دے زوں اے پانی اپنے چیسمتے سٹیں دا وان حضرت باہر دیا بیماریاں ختم کر دے زوں بی بی نامت باہر گئی ودی آئی زیڑے ملے آئین اٹھے زی ملا پڑھڑا عیوب بیٹھا عیوب نبی نظر نہیں پیان دا تے کوئی نو یوان خوبصورت بیٹھا ہوئے ہیں بی بی رحمت دیا بھائی جوانا اتھا ملا پڑھڑا عیوب بیٹھا حضرتِ عیوب مسکرات یادن رحمت مائیں عیوبان مائیں بینا شوہران مائیں کے مزاک نہ کھنا او تا بیماریاں چلات پاتا او تا بو ڈھے پی چلات پاتا حضرتِ عیوب آدم میں اللہ نال امید جوڑی رکھیے ہیں جے اللہ نال آپ تک کتنی ہے اللہ نے پانی پیدا کر کے اندر جاں بیماریاں میں دھوڑے چلات اللہ نے باہر جاں بیماریاں میں دھوڑے چلات اللہ نے میں کوئی جوانی لیا تار کردیتی ہے اللہ دے ہوئے بیماروں توڑے وستے عیوب نبی نا کی ساتھ سبکے ہیں کیوں سب یہ قبیت رکھ دے ہو کیوں مایو سینے ہو کیوں ٹینشنہ گھن دے ہو کیوں پریشان تھی دے ہو کیوں لوگ آنے بارے تبزرے کرنے ہو حضرتِ عیوب نبی اللہ نال امید جوڑی رکھی رہے گئے اللہ دے ساتھ امید جی پسند کریے حسنساریاں بیماریاں پر کم کر گئے حضرتِ عیوب شفاعت آمار ہر مسئلے دا حال ہے پیان لیکن شارتِ مایوز نہیں پندیاں کو بادشاہ بڑھنے دے بادشاہیں کو دردرتے پندیاں بڑھنے دے طاقت رکھ دے یا نہیں وجہیں کو چھوٹا کرنے جاندہ ہے چھوٹے کو ودا کرنے جاندہ ہے بادشاہیں کو جیل پامنے جاندہ ہے جیل آجیں کو باہر کا دھن جاندہ ہے اور دیئے تھی اندھیرہ کرنے جاندہ ہے اندھیرہ تھی سوڑھلا کرنے جاندہ ہے اللہ آدھے میں دیکھنے نا امید تنکھنی اے مایوسی تک مار دے سی مایوسی کفرے مایوسی کرنا مجھر کے ناکھا میں مایوسی کرنا کافرے ناکھا میں مایوس میرے کے تھیمنا اے یہود یہ حسائن ناکھا میں اے انہیں لوگیں ناکھا میں جنہیں میری ساتھ کو نہیں منے دے اگر میں کو منے نہیں میں اللہ دیتا کو نصیحہ سے میرے کے مایوس نہ تھی امید رکھی رات ہوں میں اللہ تیرے مسئلے ضرور حق دارے کوئی گالی جتنا دیتی سی انشاءاللہ ساتھ امید اللہ مزید دے سا ضروری بید عاق کے نظر رکھنی ہے ضروری بید چوری ڈھکے کی بدماشی کرنی ہے سارے جواب دے اجڑے والے پریشانیاں امید ہے کیننال جو آنی ہے بولو بھئی کیننال اللہ دے حضرت عبراہیم علیہ السلام انجھا واقعہ پیش نہیں آیا نا جیڑا حضرت عبراہیم علیہ السلام نال آیا آیت دسو ذرہ کنڈا لگے جوان کو آنے کھڑ رہا دے ذرہ فصلے ایک جوان کو گھاتے اندے کہنی رہوے گھاتے گھاتے آکھ آکھ کے اسا اللہ کو نراز کر دیتے کہ نہیں گھاتے کہیں اندے ایک بوری بیجے دیویں شٹے دے ہیں ٹرالیاں بھار کے آنے میں آئیں یہ کو گھاتا آ دے ہو تیک وہ آکھ دیتے سی آخر ہے کیمرے ڈیتن سی کانڈ ڈیتن سی کانڈ سپیکر لائن سی چہرہ ڈیتن سی تیک وہ آپ نے ہاتھ ڈیتن پیر ڈیتن صحت ڈیتن جسم ڈیتن سی وجود ڈیتن سی گھاتے ہیں جائیں ہجائیں اللہ نے بارے مایوس ہی ماد پیٹے چاہ میں تک روزی دینہ رہے گئے ہجائیں اللہ نے بارے اداس ہی پتر ڈیتن سی دھی ڈیتی ایس اولاد ڈیتی ایس میڑا ڈیتی ایس حلیلی ڈیتی ایس کان ڈیتی ایس ہجائیں مایوس ہو اللہ دے تیرہ سب تُو بڑا گناہ ہے کہ تُو میں اللہ کے مایوس ہی چنہ میڑے کے مایوس چیز ہیں نہ اللہ تیرہ تیرہ نراض نہ تھے کرو مایوس سارے اختیارات کہیں دے ہاتھ سے مایوس گیڑی چاہیں جیڑی چاہیں نصیب بیچے وہ مل دی ہے یا نہیں مل دی بولو بھئی میں کجڑا گھاتا آگئے وہ تیرہ نصیب بھی لکیا پیا گھاتا میڑے کبڑی جنڈال گھاتا پورا تھی سکتے آنے کا ڈھر نال کہیں کو مارا نال کہیں دی گچھی گھٹا نال نہیں تھی نال قرآن دی تعلیم ہے کہ میاں گھبرایا نہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام وستِ بھاہ دا چیخہ جلایا گئے مصر شام دور دور تک اے بھاہ دے لمبے لذرے میں لمبی بھاہ تو سہی جا سمجھو کوئی کم از کم کم از کم کوئی آچھتا ایک کر دی پٹی یہ چونے کھڑا مار کے بھاہ بھا لیا ابراہیم کو سٹنے سارے کلہ ابراہیم پنگوڑا بڑھائیں مہینہ پورا تیاری کرنے رہے گا انہیں حضرت ابراہیم کو بلہائے سارے اگرال کے دھکا دیتا ہے ایک بندے دی جبتی رہی نے پانگا میندے بادشا کرنا ہی راکھ بھنیا پیا ہو سی والی اندھی راکھ کا آسان اے سارے بھٹھیں تو جلے اندھی راکھ دیکھ سو بلا دول دمامے مجھے سو جلے بندے کو بھیجے نے وہ انہیں پرنے کینے اچھا کھار کے انہیں بھاہ دے ہم بھی دوری جیسی حضرت ابراہیم پنگوڑیچ انہیں کیردے بیٹھے ہیں انہیں بالا اپنی اممہ دی جھولیے سے گھیردہ رکھا رکھا دماغ پچھا گئے دماغ ہی نہ اڑھتھیا گئے بھجدہ گئے بھجدہ گئے میں اگرگال کروں تو میں تو پاگا لاکھ سے وہاں کے کیری گاہ لے ہاں کے دی جنہی خاطر مہنہ ترہا کریں کی فیاسے مودہ تے والی نہیں سڑیا وہاں کے پاگلت نہیں وہاں کے میں تا پہلے آج چھا تو میں پاگا لاکھ سے پاگلت نہیں اے جنہی بدیپا جنہی مہینہ سڑ دی رہ گئی ہے اتھا ابراہیم نہ وال نہیں سڑیا اکل کم نہیں کریں گا وہاں کے کم کریں نہ کریں آپ دیکھ جا نہ مرود اپنی فوجنا جڑے دلے کنارے تے آئے نہ دھر پاتی سی ابراہیم مسکران دے بیٹھے ہیں اللہ اے مرکز توحید گگوے چامن اللہ بندے ترے کے سوار کرنن راز کیا آئی راز کیا آئی اللہ دے جڑے دلے پنگوڑے چپلہین دھکا دے مان لکن حضرت ابراہیم اللہ پاک لے سامنے آکھان لکن اللہ سونے آن میری طاقت نہیں میں بھاکے پچھ سکا لیکن والوی میں ابراہیم تیری رحمت کے نا امید کرنے حضرت اللہ نعمال وکیل نعمال مولا و نعمال نصیر اللہ پاکا میں کوئی یقین تُو میرا مدرگا نہیں تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں اللہ جڑے بلے سادے نال امید جوڑی ہے سر سادے ہوتے ذرا مسئلہ بنے دیگ جو آنکو پھٹ دا بھرا تو بھرا نہیں سمجھے آپ کے کو ابا نہیں سمجھے چھتا سیا و درانے چھتا جوڑی ہے لاہری آئی ربی ہوئے سے لاہری اگر تیرے کل خوشحالی آگئی ہے جھوکتے شکور ادا کیتا کر اگر ازمیش آگئی ہے والوی چھوکتے سبر کیتا کرتے امید رکھی کر تیرے سارے مسئلے میں آپ حل کر اتنا دے بابا میں میڈا کرو مقابلہ اے 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 چھٹکی دا کھیلے میڈا چھٹکی دا کیڑی شہتے ناز کر کے چھٹکی آدھا پی اللہ سے کریں نہیں آئے کیا میڈا چھٹکی دا کھیلے جہندے ہاتھے کھار کام میں میڈا چھٹکی دا تیری جیبیت پیسے ہیں تہوں آدھا پی راتی رات اگر انتری سے پا رہے چھٹکی پکے پکے باغا کو سار سر دے تہ تیرے پیسے کوئی راتی رات اللہ گھن کر سر دے کیڑی شہتے ناز رہی آدھے میڈا گاڈیاں گاڈیاں تہیڈیاں دے ایک سی جنٹ بھی تھی تہ کو اللہ پاک انہیں مایوس نہیں ہوگنا چاہی دا اللہ دے میرے نال امید رکھی رکھ دیکھ ابراہیم نبی بھا دے چکے جوے نا پیاہا آجائی میں پنگوڑے جاؤ کہا کسی اللہ ساجہ امیدہ پیدے نا لے کہنے نا لے اللہ والے کیا کی تھی اللہ دے اسنا اعلان کی پیسے ہوئے بھا ہوئے بھا جی پروردگار یہ میں کہہ رہا تھڑی تھی شاباش تھڑی تھی موسیقی بھا اللہ دے اسا بھا گلزار بنا دیتی ہے تیدے رشتے جاریں دی لگی ہوئی بھا بھی گلزار بنا سکتے ہیں جے ابراہیم نبی علی کار سادے تے امید رکھے تیدے گھار میں چکلی وہی بھا بھی بسمان سکتے ہیں جے سادے نا لے امیدہ رکھی رکھے تیدے رشتے داریں تے بھرا گریت جڑی جھیڑے بھی بھی گلیے اسایں اس نا لے سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں جے سادے نا لے امید رکھی رکھے اللہ دے اسا ابراہیم دی بھا 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 دیتی ہے کہ گلزار بڑھا لیتی ہے کیونکہ سادے اُتے امید رکھی گھڑا جیڑے بلے یوکہ وقت آوے جیڑے بلے دشمن آوانے جیڑے بلے جھیڑے جھگڑے آوانے جیڑے بلے ڈھاٹا خسانہ آوانے اللہ پاک فرمے دے ہی میں کی تھا کر سادے نال امید لمبی کر چھوڑی کر اصلا ترے مسئلے حال پر اللہ تے یہ جنی ودی مشکل فیڑتے تھا کہنی آئی جیڑی حضرت زکریہ پیغمبر دے آئی جان دے ہو زکریہ پہی نوے سال دی امرے بڑھڑے دی لکڑکا دے آنسے تک توڑ دے سیر کمدہ ہوئے سورہ مریعہ میں سولوہ سپا رہا ہے اللہ دے زکرور رحمت رب کا عبدہ ہو زکریہ اوے مایوسو زکریہ نبی کو یاد کرو اوے اداسو زکریہ نبی کو یاد کرو یا اللہ کیا یاد کروں اللہ دے جڑے ولے مرکوس حجاز ہاتھ چاہتی پہ تیادہ پہ اللہ میں جاں ہجیاں کمزورن اوڑے پا میرے تھے چھا گئے واشتہ اللہ راسو شہیبہ میرے سرد وال چٹے تھی گین ومراتی آکے را میری بیوی پانچ ہو گئی ہے اللہ دے ہر خامتے آپ نصیب ہیں بیوی پانچ ہو گئی ہے اللہ میں نے غال چٹے ہو گئے بڑھڑا تھی گیاں ہجیاں کمزور ہو گئے اللہ نے فرمایا چاہیتا کیا ہی بھی اللہ باکہ پوتر دے میں آہا بڑھڑے پیج پتر اتنا کوئی آکے تاں بڑھے پیج اللہ میں کو پوتر دے ہوں تو کھل دیں آسے کریں اللہ نے فرمایا عجیب ہے آپ تیٹے شئیبہ کہیں کھاتے چکے ہیں ہجیاں کمزور ہیں بیوی پوڑھڑی ہے وال سفیدہ کمبدا بیٹھیں کیڑی تادت ہے ملکنے پوتر بیٹھا ملکنے تیرے کلو تاد کیا ہے تیرے کلو زور کیا ہے ہاری شاید میں نہیں مکائی سیرے کمجیں کمجیں زبان حل دے پہیے تیاد اللہ پاکا ہاری شاید میں خطا میں تادوی میں کوئی نہیں جیڑی تالت میں پوتر بیٹھا منا ہوئے ہیں کہ ایک ہم دعای کا رب شکیہ اے پرمردگار ہاری شاید خطا میں لیکن تیرے نال چلی ہوئی امید ملی جان اللہ جنہیں حجیاں کمزور ہیں میں امید مضبوح تھے جنہ وال سبھے دنے میں امید جانے میری بی بی خطا میں لیکن امید تکڑی ہے اللہ اگر پوتر لے مرد سے آمیں اما مریم کو بغیر خامان نے بیٹا عطا کر سکتے ہیں اللہ پاکا تیرے آس کے لیے دے بس میں سکریہ دیتر نال امید ہے اللہ دینے بیندہ رہ گئے اپنے دھر معصوم مریم دی پرورش کرینے پہ اندروازہ کھولینے دار رہے ہمیں فجر طالع مار گیاں نہیں پتہ شدی بخلو بے ہوش نہ ہوئے جوں ہی کمرہ کھولینے موسم دے تب بغیر موسم دے فعلت فرود پہیاں بہیاں قرآن دے حضرت زکریہ پیغمبہ رکھے مریم ہے یا مریم ہو انعلا کے حاضر اے مریم ہے فرود کیلو کیلنی معصوم مریم بیٹی جواب دیاں لگی کالت ہوا من اندلہ اے اللہ دی طرف ہوئیں بابا بابا حیران روشندانی کھڑکی کھڑکی کھڑوئیں اللہ دی طرف ہوئیں بڑی پتے دی گا لے اللہ کرے تو سمجھے جتنا کھڑا ہا نا زکریہ پیغم انہیں مڑ پہیں انہیں مڑ پہیں اللہ دے محراب آلے پاسے اہبیا محراب آلے پاسے دروازہ ہوں کھلا چھوڑی ہے محراب اچھا کے داخل تھے وہ ہوا قائم یوسلی فیلمہراب نماز پڑی اس پہلے نماز پڑھانتے پاس بہے تھے بہے کہ انہا چا چا تنزی تے رو کے آدے اللہ اللہ کے آج خیر تہے آج کہیں طرح میں ذرا مزید ڈھیر ہو جیتا نہیں تھیاں بیٹھا آج دھیر امید نہ رکھی بیٹھا آج اللہ آج میں دلیل چاہتی دلیل ہے آج میں ریکھنے دلیل ہے اللہ نے فرمایا کہڑی دلیل ہے دلیل سنائے دلیل سنائے باندھے کمریج بغیر رستے دے بغیر کھڑکی دے مائی مریم کو میوے لے سکھ رہی تے مائی دیٹھے ہوتاں مو سن دے بھی میوے لاتے آنے تے بغیر مو سن دے بھی لاتے آنے اللہ پاہ کہا آج میں مریم کو بغیر مو سن دے اللہ دے ماندھے کھڑکی دے رہی مو سن مہی دا بھی نہیں دلیل سنی جی میں اتھاں بغیر مو سن دے فروٹ ڈیتے نہیں مو سن دے نہیں مہی دا پوتر دا لیکن بغیر مو سن دے پھال دے سکتے ہیں بغیر مو سن دے لال دے سکتے ہیں دے سیں تے اٹھ ساں نہ تے آپاں لاتے ہوں کیوں دے راب بڑھڑے ضرور ہیں تیرے نال امیدہ سا جاں بدھیا ہوں ہیں پوتر دے سے اُرسا اللہ والے کیا تھی اللہ کے کیا تھی منہ امید ڈاڑی تھی زکریہ پیغمبر امید جو مضبوط کی تھی بٹا ساکھوں اعلان کرنا پائے گئے ہسائیں کہ یا زکریہ انہاں نو بشر کبے بھولا اسمو ہویا ہیا ام نجال لہو میں نقبل و سمیہ حیاتے یا کمزور بیوی تیری پانچے اُڈھڑائیں سفیدی کالب آگئیے لیکن سنے امید مضبوط کی تھی رائے گئے ہسائیں کہ کو خوشتہ بری دے دی ہیں ہسائیں کہ کو بھول دے سنجھے دا نا آئی آئی آئے نا بھی سا دے زمیں چھڑا نا آنی سے پہ رکھ دے تیری امیدیں جی پسند آئیے ہسائیں کو جوانی میڑے سن والا سن کو نبوت تا تاج بھی پہن سن تیری اکھیلی چھنٹک بھی بڑے سن اللہ اُڈھے راضی تھی لے جلے اللہ کینے کیا ہوئے امید اُچہ جواب ہے کیا ہوئے آخری بات ہے کیا ہوئے کوئے گھبرایا نہ کرو اونچ نیچ حالات کوئی گالی اللہ دے سپورد کی تھا کرو گھبرایا ہم کریں جانور بھی گھبراے تو سانشرف المخلوقات تھی کہ غلطی کہیں دی تا سزا کہیں غلطی کہیں دی تا کعبر کہیں تھے غلطی کہیں دی تے متھے تے وقت وہ کیا ہے کیا ہے مسلمان ہیں اللہ آدھے مائی میں پیسیندہ رانا چکیے چھتیندہ رانا مائی جھنجنیندہ رانا حلاوے بیندہ رانا دیتا ہاں میں دے اُتے امیدہ کون جاری رکھ دے کون تروڑ کے رکھ دے امید رکھی رکھ آخری کا علی دل نال سنی یا اللہ کنے اللہ بے مدہ ابن عبی گزریے جیڑا اپنے پوتر دی آدھے چھے نبینا تھی گیا ہی قرآن آبے اببہ اببہ ہوں دے ایکو گندہ ناکھا کر ایکو برا ناکھا کر اے پیو ماشو دے اگر جیندے ودن تے اولاق تے آسر اے سارا دی کمینن بے سارا دی خیرے میں کئی پیو ہوئی ہو جائیں گے چند پچے پرانے تاکی لگے کپڑے پینن اولاد کو کاتن کرن دی گنا دے کئی پیو ہوئی ہو جائیں گے ترٹیاں یا جتیاں پا کے گزارا کرنن پتریں کو لیروزیاں تے جپ لیاں گنا دے اگر پیو دی محبت ترے نال نہیں ایک فوٹ جتنا بھی ترقی نہیں کر سگدا اے میرے جملے لکھ دے اللہ دے پیو کو غلطہ دا پھائیں میں قرآن اچادا حضرت یعقوب اپنے پتر دی آدھے چھے نبی نہ دیا بیٹھے یوسف گھوم تھی گیا ہی دیکھیں میرے ادھرا یوسف دے کو آدھوا تودا سکا بھیرا بنی امین بھی گھوم تھی گئے پتر والا ہے وہ بنی امین کی تھا ہے انہیں کہ اببا جی چوری دیکھ کے ایسے جب پکڑا گئے عزیز امی سر نے جیل بند کر دیتے آدم اڑھتے 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 لکھ سکتے لکھو نہیں پتا جو عزیز امی سر خود اپنا پتر یوسف گھومتے اے عزیز امی سر میں اس میں جڑا چنجوانی ڈڈا اخلاق اللہ پنگائی میں یاکوب نبی پتر اسحاق نبی دا میں نبیاں میرا ابب نبی ہے میرا دادا نبی ہے اس حالہ خاندان نبی ہیں گئے اے عزیز امی سر میں جا ایک پتروں گا جہنڈانا یوسف ہے نہیں پتا جو چچی پڑھنالا خدا اے عزیز امی سر کیا ہم روزتے ہیں حال پہ دلنا اے عزیز امی سر یوسف میں کو بڑا پیارا لگ جائی پتر میں دیں آئے ہیں میں دیں یوسف پرالا آگئے ہیں آدھے ہیں بھیڑیا کھا گئے نہیں پتا کیا تھی گئے کتا روندے بھی بیٹھے ہیں اب بھی دیں کہانی سونگے تے لکھ دے پین ہارا لتنے یوسف جدہ دا گھوم تھے وای عزیز امی سر پتا نہیں تو اولاد اللہ ہی میں یا کہنا میں یاکوب نبی اپنے پوتر دیا جواب یزت اینا میں اپنے آگ کی سفید کی تھی بیٹھا نظر دی میں کو کشہ نہیں رو رو کے آنسوں تے ہنجوں میرے موکھ گئے میں نبی نتیا بیٹھا یوسف اپنے ابھی دی کہانی آپ سنگا بیٹھے حضرت یاکوب نبی آدھے ہیں یوسف بھی جدہ کی دے بعد یوسف کا سکھا پوترہ جنگا یوسف بھی آیا میں بینی آمین دے ہونٹے تے آپ نے ہونٹا رکھنا تے یوسف کا پیار یاد کرنا بینی آمین کو اپنے کے علیتہ کہنا کرنا میں عزیز امی سرہ اور تو سامیدے پوتر بینی آمین کو قید کر گی دے اگر میں کو ڈھڑے تے تن سکر ہوا تے میرا پوتر میں کو واپس کر دے ہوا حضرت یاکوب نے چٹھی لکھی ہے اپنے پوتریں کو دے پہنے اے میلے پوتروں چٹھی چاہتی ونیوں عزیز مصر کو دے ہو ہو سگدے ملا پوتر واپسا بنے لیکن توالے زن میں بھی ایک کم ہے جی بابا کیا کم ہے فرمایا بین دے پہو بنے بنو رہنے دے دے وجائے کھجین دے موڑھنے دے وجائے درختیں کو پھول رہنے دے وجائے اب آجی کیوں آکھنڈا گیفہ کا حساس ہو نہیں یوسف سجی کھمے دے دے بنیو متہ کی تائیں یوسف بیٹھا ہوئے متہ کی تائیں یوسف بیٹھا ہوئے ادنا پہ جی چالیس سال دار سا بزر گئے اوڑے کی تو آیا یوسف اللہ کا آپ فہمیں حضرت یاکوب نبیہ کیا ہے پتران میں کوئی امید اللہ میرا پتر ضرور غلال جی وہ لڑتو آدھا کم دیتے ملا دے من بلے را گرہ لا تیاسو من نوہ اللہ اے میرے پتر و اللہ کے نا امید نہ تھی وہ مایوس نہ تھی وہ اچھا اللہ والا کیا تھیا اللہ دے چالیس سال بعد امید ایجلی مضبوط ہائی پڑھڑے دی ساکو تارس آیا اصلا یوسف یقوب دے سینے رلا لیتے اصلا بچڑے ہویا پوتر واپس کر لیتا تیری برکت بھی آسکتی ہے تیری بچڑی ہوئی رحمت بھی آسکتی ہے وہ تیرے جھیڑے مک سکتی ہے تیرے اے لکھی کی سوکھ استبدیل تھی سکتی ہے اللہ تیہ کو بہار بے سکتی ہے اللہ تیہ کو خوشحال کر سکتے لیکن اشارت ہے مایون سے نہیں تھی ہونا نا امید نہیں تھی ہونا اللہ نال امید جوڑی رکھ اللہ سارے مسئلے حل کر دیسی اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علیہ الا اللہ